ویلکم ٹو دا شو فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایس پارٹ آف گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیونکہ پی ڈی ایم اپوزشن کی جتیری یارہ جماعتیں ہیں انہوں نے آپ کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر رکھا اور وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ اس مارچ یا اس مارچ کے پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کتنی مارچ گزر جائیں گے کتنی مارچوں کی کھول کبھی کہتے ہیں سطیفے دے رہے پہ کہتے ہیں سطیفے ہم نے نہیں دیئے پھر انہیں سمجھ نہیں آرہی کدھر ٹکرے مارچ سے کیا ہوگا مارچ کچھ کر لیں جو مرضی ہے کر لیں ان کو اینارو چاہیے وہ نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا اب وہ ہی اسی کے چکر میں آئیے کہ کسی طرح سے ساری چیزیں اس مہا کے دیکھ رہی ہیں ہر چیز فلوپ ان کی ان کے جلسے فلوپ ان کے سطیفے فلوپ ان کی مارچ فلوپ ان کی ہر چیز فلوپ تو ابھی مارچ کا گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کرنی ہم مارچ کریں نو پرابلم ایٹرال پہلے بھی تو کی تھی نا آج بسلے کی کیا ہوگیا اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب اب پی ڈی ایم یا یہ جو گیارہ جماعتیں ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس لیے سڑکوں پر نکلیں کہ نظام فلوڈ ہے فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے مہنگائی دیکھیں اب مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب کے سامنے ہیں فوڈ انفلیشن کی اگر میں سپیسیفکلی بات کروں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے اس نیریٹیو کو یا گراؤنڈ ریال ساری اشیاء خرد و نوش کے قیمتیں نیچے جا رہی ہیں ہماری سٹاک مارکٹ لاہور جیسا جیسے فلاپ ہوا آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ اوپر گئی ہمارا سر پلس آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ڈالر کے اندر خرچوں اور آمدنی میں بیس ارب ڈالر کا نقصان تھا پاکستان کو اور وہ ہم نے اس کو سر پلس میں لے کر کے چلے گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں کے اوپر اس کا سرانہ شروع ہو گیا ہے چینی کی قیمت نیچے جا رہی ہے تیزی سے نیچے جا رہی ہے گندم ہر چیز اب جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آئی ایمیس کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید میں گائی جو ہے وہ کم ہوگی امران خان نے تو انہی کا یہ سارا کچڑا جو تھا تیس سال باری باری آ کے اقتدار میں جو انہوں نے کیا جہاں انہوں نے اپنی تو پروپیٹیز بنایا ہے امران خان کیا ملے لگا رہے ہیں کیا بیون فیل میں اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں کیا امران خان اپنی کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں نہیں امران خان پاکستان کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے فلیٹس بنائے ہیں مریم جو بات کر دی ان کے چاہ یہ جو فلیٹس ہیں لندن میں ان کی بینیفیشل آنر ہیں یہ مالکہ ہے اصل مالکہ ہے یہ سپریم کورٹ نے میں جو پورا کیس چلا اس میں اصل مالکہ نکلی ہیں ان فلیٹس کی بینیفیشل آنر تو انہوں نے اپنی پروپیٹیز تو بنائی ہیں اپنے حالات تو بہتر کی ہیں لیکن عوام کو انہوں نے غریب کیا ہے اور اسی چیز کو امران خان سا ٹھیک کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے ہماری کورونا کے باوجود ہم پوری دنیا میں اکانومی تباہ ہو گئی ہے بیرسگاری بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں بہت برا حال ہوا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے پاکستان میں اشاریہ زبردست آرہے ہیں اوپر جا رہے ہیں تو ان کو یہی تو پرابلم ہے اور یہ کوئی مہنگائی مہنگائی یہ کسی پبلک کے لیے نہیں نکلے ہیں انہوں نے آج تک پبلک کے لیے کوئی چیز نہیں انہوں نے صرف اپنی ذاتی نائنٹی نائن سے پ کر دیتے ہیں انہوں نے بالکل سرکوں پر باہر میں نکلنا ہے یہ سارا نکلے ہوئے اپنے کرپشن کی کیسے اس کو بچانے کے لیے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر فیصل جاویر حسان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے بہت شکریہ آپ کے وقت